ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں فیر آدمی ہوں آپ کا ہوشٹ و دوسری قرآن تجوشیہ آپ کو سواکت کرتا ہوں میرے بھی مانسٹروں میں جس میں ہم لے کے آتے ہیں وارڈ ایفیرس اور ڈیفنس کے دن پر کی ٹاپ خبرت چھلی جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو بھارت اور مالدیو رسطوں کو لے کر آ رہی ہے اصل میں ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے جو رسطے ہیں مالدیو کے ساتھ تھوڑے بیکار ہو چکے ہیں مہیجیو کی سرکار آنے کے بعد پر ہو سکتا ہے کہ مہیجیو کی سرکار اب اس کو صدارنے کا پریاس کر رہی ہے تب ہی تو مالدیو کے ایکنومک ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریڈ کے جو منسٹر ہیں محمد سعید ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے پریزیڈنٹ مہیجیو کی جو نئی دلی کی یاترہ تھی جب پردھار منتری مہیجیو نے سبت گرہن کیا اس سماروں میں جب پریزیڈنٹ مہیجیو گئے ہوئے تھے تب ان کی جو وزیڈ تھی وہ کافی بہتر نکل کر آئی اور بہت اچھی رہی اور مہیجیو نے اس بات کو پھر سے دور آیا کہ بھارت سب سے closest پڑوسی ہے سب سے نزدیکی پڑوسی ہے مالدیوز کا اصل میں سعید کی دوارہ یہ چیز پندرہویں ورلڈ ایکنومک فورم جو کی دالیان میں ہو رہا ہے وہاں پر ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا اس ٹی وی انٹرویو میں جو بھارت اور مالدیوز کے بیچ میں ریلیشن گربڑ ہو رہے ہیں اس چیز کے بارے میں کوشن پوچھا گیا اس کے جواب میں اس طرح کا جواب انہوں نے دیا انہوں نے بتایا کہ جو مالدیوز کی ایکنومی ہے وہ ٹورزم والی ایکنومی ہے اور بھارت کا بہت سا پیسہ مالدیوز کے اندر ٹورزم شیطر میں لگا ہوا ہے اس کے علاوہ کئی ایسے شیطر ہیں جس میں کی مالدیو میں بھارت کا پیسہ لگا ہے بھارتی بیہ پاریوں کا پیسہ لگا ہوا ہے اس لئے بھارت اور مالدیوز کے بیچ میں رسطے اچھے ہونے آگے چل کے صبح بھاوک ہیں اچھا مہجو کے منشٹر کے دوارہ مو سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت ان کا اچھا ٹریڈ پارٹنر ہے یا اچھے سنبند اس سے رہیں گے فیوچر میں اور مہجو بھی یہ کہہ رہے ہیں پر چین کے ساتھ جب یہ سعید پہنچے یہ جو مینشٹر ہیں ٹریڈ مینشٹر یہ جب چین میں گئے تب بیس سے زیادہ بائی لیٹرال کوپریشن پہ انہوں نے اگریمنٹ پہ سائن کیا ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ چین کے ساتھ نون لیتھل ویپن جو کی فری آف کاشٹ مالدیو کو پرابت ہوں گے چائنیز ملیٹری کے دوارہ یہ سپلائی کیا جائے گا اس چیز پر بھی ہستارشتر کر کے آئے ہیں مطلب نون لیتھل سے آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ایکیوپنٹ یا ایسے ڈیفنس ایکیوپنٹ جو کی ڈیفنس میں کام آتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسے ہیلیکاپٹر ہو گئے یا گستی کرنے کے لئے ڈرون ہو گئے یہ ساری چیزیں نون لیتھل ہدھیاروں میں آتے ہیں یہ ساری چیزیں چین سے اب مالدیو کو ملیں گی مالدیو چین کے ساتھ کچھ اسی پرکار کا ویوار کر رہا ہے جیسا کہ وہ پہلے بھارت کے ساتھ کرتا تھا بھارت سے فری میں چیزیں لی گئیں اب بھارت کو ڈج کرنے کا پریاس ہے چین سے بھی وہ فری میں چیزیں لے رہا ہے پر چین ان کو آسانی سے اپنے آپ کو ڈج کرنے دے گا نہیں چین کی جو پالیسی ہے وہ بھارت سے بہت ڈیفرنٹ ہے اور اگر چین سو روپے کا سامان ان کو دے گا تو دو سو روپے ان سے نکلوائے گا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کا اس پر کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بات کر لیتے ہیں پھر سے مالدیف کی اور مالدیف میں کارا جادو مویجو پہ کیا جا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ مالدیف کی پولس کہہ رہی ہے اور ان کے دوارہ ایک مہیلہ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے ان مہیلہ کا نام فاطمات ہے اور یہ ان کی پریہورن منشٹر ہیں اصل میں پریہورن منشٹر ہونے کے علاوہ مویجو جب مالے کے جب میئر تھے تب ان کی نگر پریشت کی یہ صدر سے بھی چونی گئی تھی اس کے علاوہ ان کے پتی جو مویجو کا پردھان منتری آواز ہے وہاں کے کوئی منشٹر ہے وہ کہے جاتے ہیں اور اس مہیلہ فاطمات پر یہ آروپ ہے کہ کارا جادو کر کے مویجو کو اپنے وش میں کرنے کا پریہاس اس فاطمات کے دوارہ کیا گیا اسی لئے پولس نے ان کو گرفتار کیا ہے ویسے مالدیف میں کسی پر کارا جادو کرنا یہ کوئی اپراد نہیں ہے پر اسلامی قانون ان میں اس میں چھے مہینے کا کاراواز ہے یا چھے مہینے کی سجا ہے اب دیکھتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دیسوں میں یہ سارے کالا جادو اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں پورے ایشیا میں اس طرح کی کالا جادو ہوتے ہیں اور مالدیف اس کا ایک جیتا جاتا ادھاران ہے بات کہ لیتے ہیں بھارت کے ڈیفنس ایکسپورٹ کا اور اس ڈیفنس ایکسپورٹ میں ایک چونکانے والا آکڑا نکل کر سامنے آیا ہے جس میں کی ہم اپنا جو ڈیفنس ایکسپورٹ ہے اس میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ یعنی کچھ پچاس پرسنٹ ایکسپورٹ ہم یو ایس کو کرتے ہیں مطلب اگر بھارت کا ٹوٹل ایکسپورٹ 5.6 بلین ڈالر ہے تو اس میں 2.8 بلین ڈالر یو ایس کو کیا جا رہا ہے آپ یہ سوچیں گے کہ یو ایس ہم سے ایسی چیزیں کیا خرید رہا ہے ایسا ہم سے کیوں کر رہا ہے مطلب بھارت کے پاس ایسی کیا ٹکنالوجی ہے جو کہ یو ایس خرید رہا ہے اصل میں ایسی کوئی انت ٹکنالوجی یو ایس کے دورہ نہیں خریدی جا رہی ہے پر جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لکھٹ مارٹین اور ٹاٹا کا سنیوگ ہوا یا جوئنٹ وینچر بنا اس کے علاوہ بوئنگ اور ایچ ایل کا بن رہا ہے بی ای سسٹم اور ایچ ایل کا بن رہا ہے جی ای اور ایچ ایل کا بن رہا ہے اس طرح کی امریکن بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ بھارت کے اندر بیاپار کرنے کے لیے بھارتی کمپنیوں کے ساتھ جوئنٹ وینچر کر رہی ہیں ان جوئنٹ وینچر سے کچھ ایسے سستے سامان بھی بنتے ہیں جو کہ یو ایس کے دورہ استعمال کیے جاتے ہیں یہی ساری چیزیں یو ایس کو ایکسپورٹ کی جارہی ہیں اب اپاچے ہریکاپٹر کے فیوزلاس کی بات کر لیں وہ ویسے تو بھارت کے اندر کالیبریشن میں بنائے جارہا ہے ٹاٹا کے دورہ بنائے جارہا ہے پر اس کا استعمال یو ایس کے دورہ جن دیشوں کو اپاچے ہریکاپٹر بیچے جاتے ہیں وہ سارے فیوزلاس بھارت سے ہی پہنچتے ہیں وہاں پر تو یہ ایک طرح سے بھارت کا ایکسپورٹ ہو گیا یو ایس کو تو اسی طرح سے ہمارے جو ایکسپورٹ ہیں ڈیفنس ایکسپورٹ وہ 50% یو ایس جارہے ہیں یہ چیز اس بات کا دیو تک ہے کہ یو ایس کے دورہ ہمارے ساتھ کالیبریٹیو ایفرٹ جادہ لگائے جارہا ہے بھارت کی جو شمتہ ہے پروڈکشن شمتہ ہے اس کا استعمال کر کے خود بھی وہ بینیفٹ لے رہے ہیں اور ایک طرح سے بھارت کے اندر ایکسپورٹ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے آپ کا اس پر کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بات کر لیتے ہیں ڈی آر ڈیو کے ابھیاس ڈرون کی جو کی ایک ایسا ڈرون ہے جس کو کی ٹارگٹ والا ڈرون کہا جا سکتا ہے جس کو کی ہم اپنے میسائلز یا ائرکرافٹ کے لیے ٹارگٹ ڈرون کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو ڈیولپمنٹ ٹرائل ہے وہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو گیا آج پھر اس کا ٹرائل کیا گیا اس کے ٹرائل میں سب کچھ صحیح سلامت تھا اور آگے چل کے اب اس کا انڈکشن کیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں یو ایس کے سیکیٹری آف اسٹیٹ انٹونی بلنکن کی ان کے دورہ پھر سے کچھ بھارت ویروہ دی چیزیں کہیں گئی ہیں اصل میں ایک ریپورٹ نکل کر آئی ہے جو کہ 2023 کی ہے انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ریپورٹ نکل کر آئی ہے 2023 کی یہ ریپورٹ ہے 2024 کے ابھی نہیں بنی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انٹونی بلنکن کا یہ کہنا تھا کہ بہت سے دیشوں میں مائنورٹیز کے خلاف بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور انہوں نے بھارت کا ادھارن دیتے ہوئے کچھ چیزیں کہیں بھارت کا ادھارن دیتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹی کنورزن لاؤ بھارت کے اندر جو لائے جا رہا ہے اس سے ہیٹ سپیچ بڑھ رہی ہے وہ ایک ادھارن دیتے ہیں کہ جب کرشن لوگ اپنا کوئی ریچول فالو کرتے ہیں یا کرشن لوگ پوجا کرتے ہیں سمو میں اکھٹا ہوتے ہیں تب ان پر یہ آروپ لگایا جاتا ہے کہ یہ کنورزن کرنے جا رہے ہیں اور ان کو اپنی پوجا نہیں کرنے دی جا رہی ہے اور ان کی لنچنگ کرنے کا پریاز بھی کیا جا رہا ہے تو یہ جو انٹی کنورزن لاؤ ہے اس کے قارن یہ ساری پرابلم آ رہی ہے مطلب وہ ایک اچھی چیز کو برے نظریے سے دکھانے کا پریاز کر رہے ہیں ایک گلت ادھارن کے طور پر اس کو برا بتا رہے ہیں انٹی کنورزن لاؤ تو کسی بھی دھرم کے لیے بھارت کے اندر اچھی بات یہ ہوگی کہ ان کے لوگوں کو کنورٹ نہیں کیا جائے گا پر وہ چاہتے ہیں انٹونی بلنکن چاہتے ہیں کہ سب ہی لوگ کرسٹن میں کنورٹ ہوں اسی لیے وہ انٹی کنورزن لاؤ کے ویروت میں کھڑے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر مائنورٹیز کے جو ورشپ کرنے والی جگہ ہے پوجا کرنے والی جگہ ہے ان کو بھی توڑا جا رہا ہے یونی فارم سیویل کورٹ کے مادھیم سے ہندو راشت کی جو پریکلپنا ہے اس کو تھوپا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں اصل میں بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ان کو کمنٹ کرنے کا کوئی عدکار تو ہے نہیں پروشو کے شوکالڈ مکھیا بنے رہنے کی وجہ سے یا بننے کی جو چاہ ہے ان کو اس وجہ سے وہ اس ساری ریپورٹیں نکالتے رہتے ہیں اور بھارت میں ویسے تو انہوں نے چاہا کہ کورمنٹ چینج ہو سکے پر ہوئی نہیں اب وہ اس طرح کی پھر سے ریپورٹ نکال کے کورمنٹ کو نیچا دکھانے کا پریاز کر رہے ہیں آپ کا کہنا اس پر کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو آج کی اس ویڈیو کے لئے بسیت ہے یا شکتہوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک بڑا تنسل ہو دیں گے اس ویڈیو سمجھے سوار سے جاؤو کمنٹ باکس سے جول لائے گا اور جیدی آپ نے میں اچانا سسکرم نہیں کیا آپ سے بھی کر لے چکے امیس پکار کے ویڈیو لاتے رہے تھے نوشکار تینکیو چاہند